اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار براہ السلام میں ہم حفظہ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حفظہ فرید کوکنگ اللہ آپ سب کو خوش پاش رکھے سلامت رکھے اور آپ کے تمام تک جائز خواہشوں کو پورا کریں آمین آج میں آپ سب کے لئے حلوہ بنانے کی ایک سپیشل ریسپی لے کر حاضر ہوں جس سے حلوہ بہت داندار اور گزائیہ سے بربور ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی لا جواب ہوگا تو چلیے بھی اس ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیارا سا باول لیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک گلاس دودھ اور کوشش کیجئے گا کہ جو دودھ ہے فل آف کریمی ہو اور روم ٹمپریچر کا ہو ساتھ ہی ہم اب ایک کپ چینی شامل کریں گے اور ساتھ ہی دو عدد انڈے شامل کریں گے یہ بہت چی سپیشل ریسپی ہے آگے بھی گزائیہ سے برپور انگیڈن شامل کروں گی تو ریسپی کو آپ نے اندر تک وچ کرنا ہے سکپ نہیں کرنا اب ایک چی سپن کے قریب ہم بنیلا ایسن شامل کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انڈوں کی سمیل ختم ہو چاہے گی ہلوے سینڈے کی سمیل نہیں آئے گی اور یہ فلیور ایجن کی طور پر بھی یوز ہوتا ہے اب اچھے سیم مکس کر لیں گے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک میری ریسپی کو لائک نہیں کیا اور میرے چینل ہفتہ افضل کوکنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بھی لائکن کے بٹن کو دوبارہ مت پھولیے گا تاکہ ہر نیو ریسپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے تو دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نیچ پروسیس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ہم پیل لیں گے اور اس کی اوپر تقریبا 1 ٹی سپون کے قریب دیسی گھی شامل کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ ڈالٹا گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اب ایک کب ہم سجی لیں گے تو یہاں پر میں آپ کو میئرمنٹ کا بتا دوں جس کب سے آپ نے چنی کے میئرمنٹ کی ہے اسی کب سے آپ نے سجی کی بھی میئرمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اب اچھے سے ہم فرائی کریں گے سجی کو فلیم جو ہے وہ بالکل آپ نے لو رکھنا ہے اور کوشش کیجی کہ سجی کا کلر چینج نہ ہو تقریبا آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے اب آپ نے اچھے سے اس کو فرائی کرنا ہے آہستہ آہستہ سجی کی جو کشبو ہے وہ ریلیز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے دیسی کی شامل کیا ہے تقریبا 1 ٹیبل سپون کے قریب اب اچھے سے ہم فرائی کریں گے تو جیسے جیسے یہ فرائی ہوتا جائے گا کشبو ریلیز ہوتی جائے گی تقریبا 5 سے 10 منٹ سجی بھونے کے بعد اب ہم شامل کریں گے دودھ کا امیزہ جو ہم نے ریڈی کیا ہے جس کے اندر ہم نے انڈے بھی شامل کیے ہیں برطن اچھے سے ساف کیا کریں اس سے ہمارا جو ریسک ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے کوئی بھی کھانا آپ زیادہ نہ کیا کریں اب آپ نے جیسے ہی دودھ والا امیزہ شامل کرنا ہے فوراں سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ جو گھوٹلیاں ہوگا رہا ہیں وہ نہ بنیں لمز ہوگا رہا آپ نے ختم کرنے ہی ہے ٹھیک ہے تو جلدی ہلدی آپ نے مکس کرتے جانا ہے تو دیکھیں گھوٹلیاں ختم ہو گئی ہیں اب اس پائن پر آ کر میں یہ کھنگال شامل کر رہی ہوں فلیم جی ہے وہ آپ نے لو ہی رکھنا ہے لو فلیم پر ہی آپ نے یہ ریسپی بنانی ہے اس سے بہت ہی مزے کا ذائق آئے گا اب آپ نے مزید دس مل کیلئے کوئی کرنا ہے اور سپیچلہ منز سے ہلاتے جانا ہے تاکہ سوجی نیچے سے لگے نا تقریباً پانچ مل کوک کرنے کے پاتھ اب ہم شامل کریں گے دیسیگی تو یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب دیسیگی شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس دیسیگی نہیں ہے تو آپ ڈالڈاگی بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی یشو نہیں اب ہم دوبارہ سے سپیچلہ مسلسلہ لاتے جائیں گے تو بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر میں نے ویڈیو دیس کر دی ہے تاکہ کوئی بھی پرنس کیپ نہ ہو اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ جو حلوہ ہے وہ پینٹ چھوڑنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں حلوہ کٹا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطبع ہمارا جو حلوہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا مزے کا کلر بھی آیا ہے اور کتنا مزے دار دانی دار ہمارا حلوہ ریڈی ہوا ہے اب یہاں پر کام کمپلیٹ نہیں ہوا اب سب سے پہلے ہم پلیٹ پر اس طرح سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم نیک پروسیس کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا دانی دار ہمارا حلوہ ریڈی ہوا ہے بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ ہے اس کا اور بہت ہی امیزنگ خوشبو بھی آ رہی ہے جو ہم نے ونیلا ایسن شامل کیا ہے اس کی بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے پلیٹ میں حلوہ اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد اب آپ کے پاس جو بھی ٹریڈ فورٹس افیلیبل ہے وہ آپ اس طرح گانش کر دیں تو یہاں پر میں مدام کے ساتھ گانش کر رہی ہوں گانش کرنے کے بعد یہ جو تمام ہم نے فورٹس فغیرہ ایٹ کیے ہیں ان کو سپیچلے کی مدد سے ہم بھوش کریں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹے دینا ہے تقریباً پانچ سے دس میٹ کے لیے تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے اس پانڈ پر اگر آپ نے ابھی تک میری ریسپی کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمیٹ بھی کر دیں کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تو دیکھیں اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم کٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پر میں ڈائیمنڈ شیپ میں کٹنگ کر رہی ہوں بلکل ہلوائی سٹائل میں اور دکھنے سے لگے گا جیسے یہ برفی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا مزیدار دانے دار ہمارا حلبہ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بہتی پسند آئی ہوگی پھر میریوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک حفظہ فرید کو دیں انجازت اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی